بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین آج ہم بات کریں گے سود کے اس پیسے کے حکم سے متعلق جو ہمیں بینک سے ملتا ہے جس کو انٹرسٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ اس پیسے کا شرعی حکم کیا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیسے کو مسجد یا مدرسے کے ٹوئلیٹ کی تعمیر میں لگانا جائز ہے کیا یہ صحیح ہے تو ہم اس سلسلے میں وہرول اور ذابطہ یاد رکھیں جس کو علام شامی رحمت اللہ علی نے فتاوہ شامی میں جلد نو صفحہ پانسو ترمپن پر نقل فرمایا ہے علام شامی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں کہ اِنَّ سَبِيلَ الْقَسْبِ الْخَبِيثِ اَتَّصَدُّقِ اِذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِهِ کہ اس طریقے کے ناپاک اور گند مال کو اگر اس کے مالک تک پہنچانا پوسیبل نہ ہو تو اب اس مال کا صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے اس ذابطے کی روشنی میں مفتیان کرام نے یہ فتوہ نقل فرمایا ہے کہ یہ جو پیسہ ہمیں بینک سے انٹریسٹ کے نام پر ملتا ہے اس پیسے کو ہم ثواب کی نیت کیے بغیر فقیروں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں اور یہ یاد رکھیں کہ اس انٹریسٹ کے پیسے کو مسجد یا مدرسے کے ٹوئلیٹ کی تعمیر میں لگانا جائز نہیں ہے چنانچہ دار العلم دیوبندھ کا بھی اس سلسلے میں یہی فتوہ ہے آپ اس فتوے کو اس کرین پر پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی سودی لیندین سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ